اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم کوئی بھی ڈیٹا کو انکوڈ کرتے ہیں انکوڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کٹیکوریکل ویریابلز کو ہم 0,1,2,3,4,5,6 انٹیجرز کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں کیا یہ پاسیبل ہے کہ جب ہم سارا کام اپنا ایک مشین لرننگ الگوریثم کا کر لیں وہ انکوڈنگ کو ہم اٹھا کے ریورس انکوڈ کر سکیں یعنی کہ ڈیٹا جو ہے ہم اسے اٹھا کے ریورس انکوڈنگ میں لے کے آ سکتے ہیں کہ نہیں لے کے آ سکتے ہیں ایک تو چیز یہ ہم اس میں دیکھنے والے ہیں سیکنڈ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ہم اس کو کر سکتے ہیں تو کون کون سے ایسے طریقے ہیں کہ ہم ریورس انکوڈنگ یا انورس ٹرانس فارم وہ کس طریقے سے ہم اپنے پاس انہیں کر سکتے ہیں کون کون سی انکوڈنگ کے ٹائپ ہیں یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا آج کا لیکچر بیسیکلی inverse انکوڈنگ کے اوپر depend کرتا ہے میں سکرین آپ کے ساتھ اپنی شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم آج کے لیکچر کو پروسیڈ کرتے ہیں یہاں سے اب آپ کے سامنے سکرین شیئر ہو رہی ہوگی سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جو ہمارا 23.A یا میں اس کو کر لیتا ہوں 27 27 کر لیتا ہوں نئی نوٹ بک کا نام اور یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں 27 into inverse transform dot ipynb inverse transform ہم نے کرنا ہے چیزوں کو اور کس طریقے سے کرنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے ipynb ایک بنا لی ہے ipynb کے اندر اب میں یہاں سے کرنل صاحب سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور ہم کیا کریں گے کرنل صاحب جو ہیں ہمارے پائیتھون مشین لرننگ والے ہیں تو ہم یہاں پہ کرنل صاحب سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا کام کرتے ہیں تو میں یہاں پہ پہلی ماؤک ڈاؤن کا سیل ڈالتا ہوں decoding یا inverse transform ٹھیک ہے اس کو ہم inverse یا اس کو ہم decoding بھی بول سکتے ہیں decoding categorical variables decode کس طریقے سے کیا جاتا ہے یا inverse transform کیسے کیا جاتا ہے ہم کسی بھی data کو اس کی original form میں جب لے کے آتے ہیں تو اس کو inverse encoding بولا جاتا ہے یعنی کہ جب ہم data کو encode کرتے ہیں اور اس کو جب ہم inverse transformation میں لے کے آتے ہیں تو اسے بولا جاتا ہے inverse encoding اور یہ use کیا جاتا ہے using function called inverse transform یہ والا جو function ہے میں یہاں پہ سکرین تھوڑی سی بڑی کرتا ہوں inverse transform method کے طرح ہم اس کو کرتے ہیں اور یہ method available ہوتا ہے following encoders کے ساتھ جو جو ہمارے پاس encoders ہیں ان کے ساتھ یہ method available ہوگا label encoder کے ساتھ بھی available ہے ordinal encoder کے ساتھ بھی available ہے اور one hot encoder کے ساتھ بھی available ہے اور there are many other encoders as well جن کے ساتھ یہ available ہوتا ہے method تو میں simply پہلے والا جو ہمارا encoding کا method ہے اسی کو اوپر رہتا ہوں اور یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں ہم نے اب کیا کرنا ہوتا ہے کوئی بھی ایک data set ہے اس کو پہلے encode کرتے ہیں پھر اسے ہم decode کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے چیز ہم نے کرنی ہے import libraries libraries کو جب import کریں گے import pandas as pd import numpy as np import c bond بلکہ matplotlib پہلے کر لیتے ہیں matplotlib as dot pyplot dot pyplot as plt and then c bond as sns ہم یہ وری libraries کو یہاں پہ import کرتے ہیں and from sklearn from sklearn dot ہم یہاں پہ tree algorithm لے آتے ہیں tree import decision tree classifier اور ہم یہاں سے train test split بھی کرتے ہیں اور بھی کافی کام کرتے ہیں ہم یہاں پہ from from sklearn dot preprocessing یہاں سے ہم standard scalar یا encoders بغیرہ آپ نے لے کے آ سکتے ہیں میں یہاں پہ level encoder بھی لیتا ہوں level encoder بھی لیتا ہوں one hot encoder بھی لیتے ہیں اور ordinal encoder بھی لیتے ہیں ordinal encoder ordinal encoder یہ تینوں encoder ہم نے لے لیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم ان سے data code inverse transform بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے کام جو ہے وہ آ سکتے ہیں میں اس کو run کرتا ہوں صحیح ہے سب سے پہلے ہمنا کام کرنا ہے load the data load the data سارے وہی کام ہے جو ہم پہلے بھی کرتے ہیں تو df is equal to sns dot load data set اور میں یہاں پہ titanic کا data لے آتا ہوں which is very easy for you to understand df dot head کرتا ہوں یہاں پہ پہلی روز کو میں نے دیکھا میرے پاس روز ہیں جی sex کی embarked کی class کی who کی adult کی deck کی embarked town کی alive and alone ٹھیک ہے تو یہ کچھ columns ہیں جن کو میں نے inverse transform کرنا ہے یا میں نے encode کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گا encode all categorical variables and objects variables اور اس کو ہم کیسے کریں گے encode ہم simply کیا کریں گے بزاری بات ہے ہمیں missing values کو impute کرنا پڑے گا پھر ہم اس کو جو ہے وہ encode کرتے ہیں but میں directly اس کو encode کر سکتا ہوں because we can see کہ ہمارے پاس یہاں پہ کافی زیادہ values موجود ہیں تو missing values کو impute بھی ہم کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ ایک سیل پہلے بناتا ہوں وہاں پہ missing values کو impute کر دیتے ہیں missing impute missing values for age embark embarked comma embark town ٹھیک ہے and deck so age کی ہم نے کر دی median کے ساتھ replace embarked کی کر دی mod کے ساتھ اور embarked town کی بھی mod کے ساتھ کر دی اور deck کو ہم fill کر سکتے ہیں mod کے ساتھ لیکن میں اس کو نکال بھی سکتا ہوں تو fill حال کے لیے میں mod کے ساتھ replace کر رہا ہوں یا اس کو ہم نکال ہی دیتے ہیں تو میں یہاں پہ drop deck column کیونکہ اس کی values کافی زیادہ ہیں ہمارے پاس تو میں اسے drop ہی کر دیتا ہوں simply ہمارے پاس اس طریقے سے یہ drop ہو گئی ہمارے پاس اب جو categorical variables ہیں ان کو ہم یہاں پہ encode کریں گے سب سے پہلے ہم label encoder کو use کرتے ہیں for example label encoder is equal to label encoder میں نے اس کو run کیا ordinal encoder کو oe بولا اور پھر ہمارے پاس one hot encoder بھی ہے اس کو بھی ہم use کر سکتے ہیں but میں start کروں گا label encoder کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم کس کو encode کرنے والے ہیں we will see ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم یہاں پہ df کے اندر جو ہمارا sex کا column ہے اس کو ہم encode کریں گے اور اس کو ہم کہیں گے کہ le.fit transform جب ہم fit transform کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس encode ہو جانا چاہیے right اب fit transform کا function آپ نے میرے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھا ہوئے تو پہلے fit transform کے function کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے لگے گا and then we will see تو میں یہاں سے label encoder کو use کر کے اس کو fit transform کرتے ہیں اور اس کے اندر df کے اندر sex کو لے آتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس le.fit transform ہم نے کر دیا ٹھیک ہے اب آپ ایک بات یاد رکھے گا جب ہم نے le label encoder کو use کیا ہے نا تو یہ صرف اور صرف label encode کرے گا sex کے column کو اور اس کی base پہ اس کو encode کر دے گا and then we can see کہ ہمارے پاس جو data ہے وہ sex کا encode ہو چکے right میں اس کو run کرتا ہوں اور اب میں دوبارہ سے df.head یہاں پہ کروں میں اس کو run کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس sex کا column zero and one کی base پہ آگیا ہے ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس تھا male female کی base پہ male female male female male female اب یہاں پہ آگیا zero and one کی base پہ اگر آپ sex کے اب اگر میں اگلی کسی چیز کو encode کرنا چاہتا ہوں like embarked کو اگر میں دوبارہ سے اس encode کرتا ہوں یہاں پہ embarked کا column بھی ہمارے پاس encode ہو گیا ٹھیک ہے میں class کا کرنا چاہتا ہوں میں class کا بھی کر لیتا ہوں df کے اندر class لکھوں گا یہاں پہ اس طریقے سے class لکھتا ہوں اور یہ میرے پاس class کے column کو بھی encode کر دے گا simply اور class کے ساتھ میں who کے column بھی کر سکتا ہوں میں embarked کے column کو بھی کر سکتا ہوں اور میں alone کے column کو بھی کر سکتا ہوں let's see تو میں نے یہ in columns کو یہاں پہ encode کر دیا اگر میں align کے column کو نہ بھی encode کروں تو بھی کام ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ سے run کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے پاس سارے کے سارے یا تو بولین ہے بولین یعنی کہ true and false adult male and female alone true and false alive ہے ہمارے پاس yes or no میں embark town اور باقی سارا ہمارے پاس ڈیٹا انکوڈ ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں reverse transform کرتے ہیں inverse transform the ڈیٹا جب آپ inverse transform کرتے ہیں اب آپ دیکھئے گا ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ میں اگر df کے اندر sex کے کولم کو after doing some machine learning task دوبارہ سے male female میں لانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ le dot اب میں fit transform کی بجائے inverse transform کو use کروں گا inverse transform کو use کر کے جو میں نے ڈیٹا کو انکوڈ کی ہے وہ یہاں پہ لکھ دوں گا and then we will see کہ ہمارے پاس ڈیٹا کیسے آتا ہے اور i am expecting an error لیکن یہاں پہ کوئی error نہیں آئی لیکن اگر آپ اور کریں یہاں پہ sex yes or no آگے ہیں لیکن یہ male اور female کا ڈیٹا اس میں ہے اب سب سے بڑی گلتی جب آپ reverse transform میں کرتے ہیں وہ یہ ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں وہ غلطی جنابے والا بہت ہی زیادہ صدھارنے والی ہے اور سب کو اس بارے میں پتا ہونا چاہیے اور وہ غلطی یہ ہے کہ جب آپ inverse transform کرتے ہیں نا ڈیٹا کو تو اس سے پہلے label encoder ہر ایک column کا separate ہونا چاہیے یعنی کہ اگر میں نے یہاں پہ label encoder use کی ہے le underscore sex کا تو یہ le underscore sex والا ہی یہاں پہ لگنا چاہیے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کے بعد le underscore embarked کا use کروں گا le underscore embarked تو یہ le underscore embarked کا علیدہ ہونا چاہیے class کا علیدہ ہونا چاہیے embarked ٹھیک ہے class کا یہ علیدہ ہونا چاہیے پھر ہمارے پاس who کا علیدہ ہونا چاہیے یہ le underscore who اس کا علیدہ ہونا چاہیے کیونکہ جب label encoder ایک دفعہ کسی چیز کو encode کرتا ہے تو اس کی values کو اپنے پاس save رکھتا ہے ہم نے کیونکہ یہ سارے کے سارے کو encode گیا تو جو last possible value تو yes or no کی وہ ہی ہمارے پاس رہی and in the data set اور اس کی وجہ سے sex کے اندر ہمارے پاس yes or no آنا start ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ value کسی اور چیز کی ہے so that is why we need to be very careful whenever we are dealing with label encoder اور اس کو inverse transform جب ہم نے کرنا ہو embarked town بھی ہو گیا le کے اندر underscore alive بھی ہم کر سکتے ہیں le underscore alive اور یہ alive کا encoder ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سارے کے سارے وہ ہی لگانے ہیں جو ہمارے پاس اوپر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ میں لگاؤں گا embarked کا یہاں پہ لگاؤں گا class والا encoder یہاں پہ لگاؤں گا le underscore who والا encoder یہاں پہ لگاؤں گا le underscore embarked town embarked le underscore embarked town اور یہاں پہ ہم لگائیں گے le underscore alive جیسے میں نے اس کو run کیا میں اوپر والے سبی کو run کرتا ہوں دوبارہ سے اور اس کو run کرتا ہوں میرے پاس data ابھی بھی encoded ہے اگر آپ دیکھیں سارا data encoded ہے لیکن ہر کسی column کا encoder separate ہے کیوں؟ کیونکہ ہر column پہ جب آپ encoding کریں گے آپ کے پاس اسی encoder کے اندر data بھی store ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے mail کو zero بولا ہے یا one بولا ہے female کو zero بولا ہے یا one بولا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت سے آپ کو separate بنانے پڑیں گے یہاں پہ میں نے separate بنائے اب یہاں سے جیسے میں le underscore sex والے کو inverse transform کروں گا تو ہمارے پاس جو data ہے وہ male and female کہا جائے گا simply تو inverse transform کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی encoder کو specifically لگائیں اور پھر اس سے آپ data کو یہاں پہ دوبارہ سے لے ہیں تو یہ machine learning کے model پہ at the end آپ اس طریقے سے چیزوں کو use کر سکتے ہیں say for example یہ embarked کا میرے پاس آ گیا class کا آ گیا میرے پاس who کا آ گیا embarked town کا آ گیا alive کا آ گیا ٹھیک ہے جیسے میں سب کو run کرتا ہوں آپ کے پاس میں اس کو پہلے اوپر والے کو run کرتا ہوں پھر اس کو run کرتا ہوں now you can see کہ ہر کوئی column کا جو data تھا وہ ویسے کا ویسے ہمارے پاس آ چکا ہے اب یہاں پہ ایک چیز جو سمجھنے والی ہے اگر آپ نے نیا data کو رکھا ہوئے تو آپ یہاں پہ نیا data کا column دے دیں گے اور پرانے data سے بھی value لے کے آ سکتے ہیں so this is how you can actually inverse transform your data set اب یہ تو میں نے کیا جی label encoder کے تھروں ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا label encoder تھا اگر میں اسی چیز کو copy کروں اور میں یہاں پہ اسی چیز کو one hot encoder کے تھروں لکھنا چاہوں تو میں کیا کروں گا یہاں سے label encoder کے تھروں میں one hot encoder اس طریقے سے لکھوں گا ohe اور میں یہاں پہ اس کے لکھ دوں گا one hot encoder let's see میں اس کو سبی کے سبی کو value remove کرتا ہوں اور اس کو باری باری ہم دوبارہ سے لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ embark کا لیدہ آگیا class کا لیدہ آگیا who کا لیدہ آگیا embark town کا لیدہ آگیا اور ہمارے پاس underscore alive یہ ہمارے پاس لیدہ آگیا اب یہی چیز چلیں میں سکرین کو دیکھتا ہوں just a minute سکرین میرے حیال سے stuck ہو چکی ہے let me correct this one سکرین کا کیا ایشو بن ہے we will see display capture یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اب میں نے one hot encoder کو use کیا ہے میں بعد یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اس طریقے سے آپ label encoder کو use کر سکتے ہیں label encoder سبھی کے separate کیے پھر یہاں پہ سارے کے سارے le underscore sex کے بعد inverse transform ہم نے لگا لیا وہاں پہ ہم نے fit transform لگایا تھا تو inverse transform ایک command ہے جو آپ کو encode واپس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سکرین دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوگی sorry for the screen stuck آپ یہاں سے forward بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا سو اس کی بجائے اب میں one hot encoder use کر رہا ہوں یہاں پہ سیم وہی چیز ہے we are not going to change anything encode the data encode کرتے ہیں data کو اور data کو encode کرتے ہی ہمارے پاس یہاں پہ جو ہم نے df sex اور یہ سارے چیزیں لکھیں تھی میں یہاں پہ اسی کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ for example df کے اندر sex کو اگر ہم لکھیں sex is equal to تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں جناب one hot encoder underscore sex اور اس کے بعد اس کو ہم encode کر دیں گے dot fit transform کرنے کے بعد یہاں پہ df کے اندر sex کے ساتھ یہ ہماری sex کی values جو ہیں وہ encode ہو جائیں گے سو اسی طریقے سے ہم باقیوں کو بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ایک example بتاؤں گا باقی آپ نے خود سے دیکھنا ہے df.head اگر آپ کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا data جو ہے وہ encode ہو جائے گا just a minute میں دیکھتا ہوں کیا issue ہے جی یہاں پہ male female male female let me see chif transform sex okay embarked کو دیکھتے ہیں embarked آپ okay okay that's good دف دورت جب ہم اس کو ٹرانسورم کریں گے تو ہم امبارڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور امبارڈ کے تھو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سارے کے سارا جو ہے وہ ارے کے اندر بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس کی اور چیز بھی یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ double dimension دینی پڑتی ہے کیونکہ آپ کا column جو ہے وہ double dimension میں چلے گا سی for example یہاں پہ میں ایک dimension دے رہا ہوں so you can see کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے اب اگر میں مجھے مطلب نہیں پتا کہ کس طریقے سے اس ایرر کو resolve کریں then i can use the power of github co-pilot as well اور اس کی base پہ بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں let's see کہ ہمیں github co-pilot کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جناب آپ اس طریقے سے اس کو ارے کے اندر convert کر دیں which i did already تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ارے کے اندر convert ہوگے کچھ اس طریقے سے آپ کو جو embark کا ڈیٹا ہے وہ اس طریقے سے آپ کے پاس آ جائے گا one hot encoding کے بعد اور یہ one hot encoding ایک سروقات آپ کو different data set بھی دیتی ہے یا آپ اس کو ایک ہی ارے کے اندر بھی convert کر سکتے ہیں اور اگر آپ df.shape یہاں پہ دیکھیں you can also see that like this sorry 891 اور 14 ہو گئی ہے shape اگر آپ غور کریں sorry 891 اور 14 shape ہے اس کی اور اگر آپ غور کریں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ encode ہو چکا ہے یہاں پہ embalt کا اب اگر اس کی ہم اگر آپ اسی چیز کو کسی اور طریقے سے encode کرنا چاہیں for example آپ sex کے column کو encode کرنا چاہتے then you can use like categorical columns اور اس کی base پہ بھی آپ اس کو encode کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے چلے گا ہم نے label encoder کو دیکھ لیا اب یہاں پہ میں ایک heading دے دیتا ہوں one hot encoding one hot encoding کو ہم دیکھتے ہیں اور ordinal جو ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے میں یہاں سے بالکل شروع سے start کرتا ہوں میں اوپر والے cell cell جو ہیں وہ ایک دفعہ چلا دیتا ہوں now we will see کہ one hot encoding جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے پاس کام کرتا ہے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے from sklearn.preprocessing import one hot encoder simply ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے پانڈاز ہمارے پاس already ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اپنا ڈیٹا جو ہے df is equal to sns.load dataset میں یہاں پہ دوبارہ سے ڈیٹا اس پڑا سے لے کے آ رہا ہوں ہمارے پاس ڈیٹا freshly آئے اب اس کے بعد ہم categorical columns یہاں پہ بتا دیتے ہیں cat columns جن کو ہم نے انکوڈ کرنا ہے تو میں یہاں پہ simply دو columns بتا دیتا ہوں یا آپ اس سے زیادہ بھی بتا سکتے ہیں for example میں list of columns بتاتا ہوں جس کے اندر sex بھی ہے اور کمہ لگا کے میں embarked بھی لکھ دیتا ہوں embarked ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس دو column ہیں cat columns ہمارے پاس دو ہو گئے اب ہم one hot encoder بلائیں گے جس کو ہم encoder بھی کہہ سکتے ہیں simply is equal to اور یہاں پہ one hot encoder اور spars کو ہم false کر دیں گے اب یہ کیا چیز ہے جب آپ اسی class کے اوپر one hot encoder کے اوپر جائیں گے تو آپ کے پاس spars output آئے گی string ہے boolean ہے جو بھی آپ اس میں use کرنا چاہے you can use that تو آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ sparsing ہوتی کیا ہے اور basically اس کا مقصد کیا ہے so directly میں spars کو false رکھ رہا ہوں تاکہ میرے پاس جو output ہے وہ different قسم کیا ہے use کرنے کے بعد data کو encode کریں گے say for example encode columns ہم کیا کریں گے columns کو encoded column pd.dataframe اور encoder.fit transform df.dataframe یعنی کہ یہ جو ہمارا data ہے data frame کے اندر sex and embarked کے دو column ہیں ان کو ہم encode کرنے کے بعد اس کو ایک separate data frame میں convert کر رہے ہیں اور اس کو میں encoded df ہی بول دیتا ہوں directly اور جیسے یہ میرے پاس data set آ جائے گا then we can actually concatenate that data concatenate the data frames اس کو کیسے کریں گے اب simply encoded underscore df dot columns اس کے جو columns ہے is equal to encoder dot get features name ہم اس کے features name لے لیں گے اور basically ہم encoded dot features کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے and then we can actually concatenate the columns اب یہاں پہ get features name اس کے features name نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کریں df is equal to pd dot concat pd dot concat df اور df encoding axis is equal to one کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم دوبارہ سے df dot head کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے کہ نہیں and it's working اب اگر آپ غور کریں ہمارے پاس یہاں پہ 21 column ہو چکے ہیں یہ جو ہمارے پاس پانچ روز اور 21 columns ہیں 14 کے بعد ہمارے پاس extra columns ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے columns یہ ہیں اور اگر آپ غور کریں تو center میں بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ column ہوگے so this is how you can actually work on encoding اب آپ کے پاس یہ data encode ہو کے آگیا آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ یہی پہ جب آپ کے پاس data آگیا ہے df df dot یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں drop کر سکتے ہیں drop کس چیز کو drop کرنا cat columns کو axis once اور in place true کر دیں یعنی کہ cat columns جو ہیں ان کو آپ drop کر طریقے سے آگیا simply جو میرا پہلا data تھا for example sex کا تھا وہ column remove ہو گئے new والے آگئے so آپ اس کو remove کر کے چلا سکتے ہیں آپ اس کو remove کیے بغیر چلا سکتے ہیں so میں نے اس کو remove کیے بغیر چلا لیا اب inverse transform ہم کیسے کر سکتے ہیں بہت سمپل ہے کہ ہم کریں گے original categories for each column جو ہے ان کو نکالتے ہیں and then we can use a for loop to work on our data میں یہاں پہ code کو directly copy کر لکھتا ہوں and then we will see that code here پہ original categories ہیں مارے پاس columns میں for example encoder dot categories i for i columns in enumerate اور میں نے categorical جو columns ہیں اس کو میں نے یہاں سے لے لیا ہے categorical columns کون سے ہیں جو میں یہاں پہ cat columns دیتا ہوں basically cat columns اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ for column categories in original categories dot items subset آپ کیا جو ہے وہ inverse transform جو وہ ہو جائے گا میں اس کو run کرتا ہوں and let's see کیا error are object has no fitter get features name okay so now the thing is کہ یہ کوئی چیز deprecated ہو چکی ہے we will see that یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے subset get features name out ایک چھوٹی change still not working so اگر میں اس کو control z کروں یہ پہ یہ آرہ جی error یہ والا اس کو fix کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پہ click کر github copilot we can see that but i don't think so کہ یہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ جائے get features name out latest میں get features name out میں convert کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو older version ہے اس کے حساب سے different چل رہا ہے so it's not working ہم manually نکال لیتے ہیں features name اور encoded data جو ہے اس کی base پہ یہ کام کر لیتے ہیں یہاں پہ original categories let's see cat columns and encoded df یہاں سے ہم data نکالتے ہیں okay now it's working fine تو اگر ہم یہاں پہ df dot head لکھیں گے hopefully it will be working fine and yes ہمارے پاس male بھی آگیا female بھی آگیا اور باقی ہمارے پاس encoded data بھی یہاں پر مجھوڑ ہے by the way main چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس data کو encode کریں encode کرنے کے بعد آپ کے پاس data کے جو answers ہیں وہ ٹھیک طریقے سے آ جائیں شاید آپ آپ کو سمجھ آگی ہو کہ جب بھی میں کام کرتا ہوں میں زیادہ تر label encoder کو use اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اس کو inverse transform کرنا بھی آسان ہے آپ اس کے لئے for loop بھی use کر سکتے ہیں بجائے اس کے کے آپ ساری چیزوں کو ایسے individually لکھیں اور اس for loop کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنے اگلے lecture کے اندر جو آپ کا question تھا start سے جب ہم encode کرتے ہیں تو encode کو retain کیسے کرنا simple function ہے جس کا نام inverse transform آپ کے پاس سارے encoded data جو آپ کے سامنے آ جاتا ہے اگر آپ نے like نہیں کیا شیئر نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا please do it ہم اپنے next lecture پہ move کرتے ہیں